بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوہو نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اچھی اور میٹھی بات بھی ایک صدقہ ہے یعنی نیکی کی ایک قسم ہے جس پر بندہ عجل کا مستحق ہوتا ہے کسی کے پاس کچھ صدقہ کرنے کے لیے نہ ہو اچھی اور میٹھی باتی کر لیا کرے اور میٹھی بات کے بارے میں لکھا ہے کہ خوش کلامی زبان کا صدقہ ہے یعنی میٹھی بات خوش کلامی علم کی اولاد معنوی ہیں خوش کلامی شراطِ مستقیم کی طرف لے جاتی ہے خوش کلامی ایسی طاقت ہے کہ جو صداقت کو الفاظ کا جامعہ پہناتی ہے خوش کلامی سے ہزاروں بار قیامِ امن کا پلہ جگ گیا ہے تاریخ گواہ ہے اس بات کی خوش کلامی اور صداقت انسان کو بے خوف بنا دیتی ہے خوش کلامی سے زندگی بسر کرنے والوں کی ایسی بہت سی مثالیں ملیں گی جو خوش کلامی کی طاقت کو لے کر آگے بڑھے اور وہ کارنامہ ہائے سر انجام دیئے کہ انسان اقیقل دنگ رہ گئی جو لوگ صحت مند اور کشادہ دل ہوتے ہیں ہمیشہ خوش کلام اور پر امید رہتے ہیں جن لوگوں سے بھی ان کا واسطہ پڑتا ہے وہ بھی ان سے متاثر ہوتے ہیں چند خود پسند نوجوانوں کی موجودگی میں ایک خوش مزاج بڑھے نے ایک بار کہا کہ اگر نوجوانوں کے مزاج کی یہی کیفت رہی تو تھوڑے دن میں ضعیف لڑکوں کے علاوہ اور کچھ باقی نہ رہے گا وجہ یہ ہے کہ خوش پسندی اور بدکلامی جہاں ہوتی ہے وہاں خوش مزاجی اور مصررت نہیں پنپ سکتی اس لئے ہمیشہ اس کی کوشش کرنا چاہیے اللہ ہم سب کو بعمل بنائے کہ میٹھے بول بولنا چاہیے آدمی کڑوے بول اس وقت بولتا ہے جب اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات پیش آتی ہے اور یہ گھر میں بھی ہوتا ہے باہر بھی ہوتا ہے اور بولتا اسی سے ہے جس کے سامنے بول سکتا ہے اور جس کے سامنے نہیں بول سکتا وہاں پر وہ بولتا نہیں بلکہ مجبوری میں وہ غصے کے بجائے نرم گفتگو کرنے پر مجبور ہوتا ہے اگر کسی کے خوف سے اور ڈر سے وہ اپنے غصے کو دبا کر غصے کے بجائے پیار سے بات کرتا ہے تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اگر یہ کام کر لے کہ ایسے موقع پر اسے غصہ آئے تو خاموش ہو جائے اور جب بات کرنا ہو تو سوچ کر نرم انداز سے بات کیا جائے اور اپنے آپ کو تیار کیا جائے کہ ہم ایسی بات نہیں کریں گے جس سے ہمارے الفاظ میں تیزی ہو تلقی ہو تانہ ہو تنقید ہو کسی کا ذل ٹوٹے حالانکہ جس سے کہنا چاہ رہا ہے اس نے کچھ غلط ہی کیا تو ایسا کہنا چاہ رہا ہے لیکن اس وقت کی خاموشی اور پھر سوچ کر بولنا جو آدمی کچھ کلامی کو چاہتا ہے پسند کرنا ہے اس کے لئے ظاہری اعتمار سے بھی عزت ہے اور گھر کے باہر بھی عزت ہے گھر کے اندر بھی عزت ہے اور اللہ کے ہاں بھی عزت ہے کیوں کہ ایک صدقہ اس طرح کا بنتا ہے جو دوزک کی آگ کو بجاتا ہے اس کے پہلے ایک کلپ میں عرض کیا گیا تھا حدیث کا مفہوم ہے کہ تم اسے ہو سکے تو خجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر دو اور اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو دو میٹھے بول بول دو لئے جب مزاج کے خلاف ہو تو امتحان ہوتا ہے کہ اچھے کلام والا اچھے اخلاق والا ہے میٹھی زبان والا ہے یا کڑوی زبان والا اور بعد اخلاق ہے اچھے ماحول میں تو سبھی باخلاق نظر آتے ہیں جب ماحول مزاج کے خلاف ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کون کتنا باخلاق ہے اللہ کرے ہمیں وہ میٹھی زبان مل جائے جو لوگوں کے دل کو خوش رکھے اور اللہ بھی خوش ہو جائے اور ہم جنت تک پہت جائیں